بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے حضرت سچل سرمست شیخ سچل سرمست از عارفان و شعران بزرگ پاکستان محسوب میشہ بد شیخ سچل سرمست پاکستان کے عظیم عارفوں اور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں زادگوہ وئی روستوئیست بینوں میں درازہ کے دار نووہی رانی پور دار استون سند واقع است ان کی جائے پیدائش درازہ نامی ایک گاؤں ہے کہ جو سند کے صوبے میں رانی پور کے علاقے میں یا رانی پور کے نواح میں واقع ہیں نیاغون وئی ہمیں اہلِ علم و عرفان و شعر بودند ان کے آباؤ اجداد سب کے سب اہلِ علم و عرفان و شعر تھے ویدار محیطِ باسفو یہ علمی و عرفانی پرورش یافت انہوں نے پاکیزہ علمی اور عرفانی محول میں پرورش پائی پیدرِ بزرگش میاں محمد حافظ نامداشت ان کے دادا کا نام میاں محمد حافظ تھا پیدرِ بزرگ نانا اور دادا دونوں کو کہا جاتا ہے وآز دوستوں نے بسیار عزیز عزیزِ حضرت شاہ عبداللطیف بھتائی بود جو حضرت شاہ عبداللطیف بھتائی کے بہت عزیز دوستوں میں سے تھے کہ بزرگترین شاعرِ عرفانیِ سیند بود جو سیند کے بہت بڑے عرفانی شاعر تھے سچل میاں محمد حافظ را خیلی دوست میدوشت سچل میاں محمد حافظ کو بہت ہی زیادہ عزیز رکھتے تھے روزی باروی دیدار پادوستش احمدِ بود ایک دن وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے وقت تھی کہ دوست مرخص میشد جس وقت وہ چاہتے تھے کہ رخصت ہوں باروی ہمیے کودکوں نے خانوادے داست بے دعا شد تو خاندان کے سب بچوں کے لیے انہوں نے دعا شروع کی یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے و بعد اشارائی کا ارد بے یہ کودک راست گو اور بعد میں ایک سچے بچے کی طرف اشارہ کیا و گفت اور کہا مہدارین کودک آسار بزرگی رومی بینیم ہم اس بچے میں بزرگی کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں ان کودک ہے راست گو عبدالوحاب بود یہ سچا بچہ عبدالوحاب تھے کہ بودھا بے لقب سچل سرمست معروف شد کہ جو بعد میں سچل سرمست کے لقب سے مشہور ہوئے سچل در زبان سندھی معادلست با کلمہ فارسی راست گو سچل سندھی زبان میں فارسی لفظ راست گو کا متبادل ہے فدر عبدالوحاب میاں صلاح الدین دار بچگی بچگی فرزندش فوت کرد عبدالوحاب کے والد میاں صلاح الدین اپنے بچے کے بچپن میں ہی یا اپنے بیٹے کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے امی عبدالوحاب کے خاجہ عبدالحق نام دوشت عبدالوحاب کے چچا کہ جن کا نام خاجہ عبدالحق تھا سرپرستی ویرا بے اہدے گریفت انہوں نے ان کی سرپرستی کا ذمہ لیا عبدالوحاب درو گوئی را دوس نو دوشت عبدالوحاب کو جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا دارکودکی ہم ہیچ وقت دروگ نیمی گفت بچپن میں بھی وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیں اورہ سچل می گفتند سب انہیں سچل کہتے تھے سچل قرآن را حفظ کرد سچل نے قرآن پاک حفظ کیا فارسی و عربی و علوم اسلامی را نزد خواجہ عبدالحق آموخت فارسی عربی اور علوم اسلامی خواجہ عبدالحق سے سیکھے مرید و خلیفہ یہ خواجہ عبدالحق نیز شد وہ خواجہ عبدالحق کے مرید اور خلیفہ بھی بنے خواجہ عبدالحق دوختر خدرہ بے اقدیو سچل آورد خواجہ عبدالحق نے اپنی بیٹی کا نکاح سچل سے کر دیا سچل سرمست آرفائی تنہائی گرابود سچل سرمست ایک تنہائی پسند آرف تھے بے داشت تھا و جنگل ہاو می رفت وہ ویرانوں اور جنگلوں میں جاتے و ساہا تھا از منظرہ ہا یہ زیبا یہ تھبای لزت می بورد اور گھنٹوں فطری خوبصورت مناظر سے لطف اٹھاتے تھے زندگی ہے وہی خیلی سادے وہاں بے دور از ہر گونے تجمل و تظاہر بود ان کی زندگی بہت زیادہ سادہ اور ہر قسم کے تجمل اور ظاہریت سے دور تھی بے فارسی اردو پنجابی سندھی و سرائی کی شیرمی سرود وہ فارسی اردو پنجابی سندھی اور سرائی کی میں شائری کرتے تھے بے ہمین علت اسی وجہ سے او را شائر حق زبان نیزمی گویاند انہیں حق زبان شائر یعنی سات زبانوں کا شائر بھی کہا جاتا ہے شیر وی از اخلاص و راستی وہ سادگی و دوستی سرشورست ان کی شائری اخلاص سچائی سادگی اور دوستی سے بھرپور ہے لہن زیبوئی حامداشت ان کا لہجہ بہت زیادہ خوبصورت لہجہ بھی رکھتے تھے اگلپ شیر اشرا برا یہ مردم عام خاند اکثر وہ عام لوگوں کے لیے شیر اپنے شیر پڑھتے تھے مردم ان نغمہا یہ دلکش آسمانی را می شنیدند لوگ ان خوبصورت آسمانی نغموں کو سنتے تھے واشیفتہی وی می شنیدند اور ان کے دیوانے ہو جاتے تھے زمان وی دوری انہتا تھے مسلمانان شب بکھارے پاکستانو ہند بود ان کے زمانے میں برے صغیر پاکستانو ہندوستان یا برے صغیر پاکستانو ہند کے مسلمانوں کے زبال کا دور تھا انگلیز ہا کم کم دوشتند دارین جا ریشے می گریفتند انگریز آہستہ آہستہ یہاں پر اپنی جڑے مضبوط کر رہے تھے سندھ کا علاقہ بھی اس بد امنی سے امن میں نہیں تھا سچل بود یہ سچل تھے کہ دارین تاریکی ہاں مثل چھراغی میدر اخشید کہ جو ان تاریکیوں میں ایک چراغ کی طرح سے روشن تھے یا روشن رہتے تھے وہ مردم راب سلح و آشتی و راستی دعوت بھی کرد اور لوگوں کو سلح امن اور سچائی کی طرف دعوت دیتے تھے شیر وی پھیعوں میں وحدت و دوستی ان کی شائری وحدت اور دوستی کا پیغام ہے وی انسان دوستے بزرگ بود وہ ایک بہت بڑے انسان دوست تھے می گفت وہ کہتے تھے انسان ہاں باید انسانوں کو چاہیے بے رادر ہم بوشن کے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہے ہیں بے دیگران کھمک کھنند دوسروں کی مدد کریں واباتن خدرابے اور آیان اور اپنے باطن کو آراستہ رکھیں سارا انجام ان شائرِ عارف دار سالِ ہزاروں ہش سدو بیستو شیشِ ملادی وفاتیافت آخرے کار یہ اس صوفی شائر نے اٹھارہ سو چھبیس اسوی میں وفات پائی مرکدِ وی دارزادگوہِ وی است ان کی قبر ان کی جائے پیدائش میں ہی ہے مردمِ پاکستان ویرہ خیلی دوسر دارند پاکستان کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں بچو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ